ہیلو دوستو سواگتے ہیں آپ سب ہمارے چینل سٹڈی آن لائن پر آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو جس کے حلق سے آپ موبائل پر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی بہت ساری فائلز کو اوپن کر سکو گے صرف ایک ہی اپلیکیشن کا ریویو دوں گا اور اسی کے حلق سے آپ پانچ ساپوئر کی فائلز کو اوپن کر سکو گے وہ فائلز جو کمپیوٹر میں اوپن ہوتی ہیں دوستو جو آپ پی ڈی ایف فائلز ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو وہ اپنے آپ اوپن ہو جاتی ہے لگ بگ سب ہی موبائلز میں لیکن ورڈ ایکسل یا پاورپینٹ کوئی فائل ہے تو وہ اوپن نہیں ہوتی ہے تو انہی فائلز کو اوپن کرنے کے لئے میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتانے والا ہوں اس کی حلق سے سب ہی فائلز اوپن ہو جائیں گے آپ کے موبائل میں اچھلی یہ شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا ہوگا پلی سٹور پر پلی سٹور پر جا کر یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈالیو پی ایس ڈالیو پی ایس ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد جو فرسٹ اپشن ہے اس پر ٹائپ کرنا ہے یہاں پر جو اپلیکیشن شو ہو رہی ہے ڈالیو پی ایس آفیس پلس پی ڈی ایس اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے لئے آپ نے install پر tap کرنا ہے اور اس کو install کر لینا ہے میرے پاس already install ہے اس کو میں direct open کرتا ہوں دوستو جیسے installation complete ہو جائے گی آپ سے یہ کچھ permission مانگے گی وہ allow کر دینا allow کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا interface دکھائی دے گا یہاں پر جو first option آرہی ہے open open پر tap کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اب یہاں پر دیکھئے جو first option ہے document یہ ہے آپ کی ms word کی file open کرنے کے لئے آگے ہے ppt یعنی ki powerpoint کی کوئی file ہے اس کو open کرنے کے لئے next ہے xls یعنی ki آپ کی جو excel file ہے اس کو open کرنے کے لئے pdf pdf جو file ہوتی ہیں ان کو open کرنے کے لئے اور txt یعنی ki جو آپ کی notpad کی کوئی file ہے text file اس کو open کرنے کے لئے تو ان application میں بنی ہوئی سبھی files کو آپ پڑھی آسانی سے open کر سکتے ہو اس application کی help سے صرف ایک application لیکن آپ کی computer کی پانچ applications کی files کو open کر سکتی ہے تو اس کو use کیسے کرنا ہے وہ میں جارہا بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے mobile میں پڑھی ہوئی کوئی file کو open کرنا ہے تو آپ نے simply phone پر tap کرنا ہے جو phone option یہاں پر ہے tap کرتے ہی یہ open ہو جائے گی اور اس میں سے جس folder میں آپ کی file پڑھی ہوئی ہے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے اس file پر tap کرنا ہے اور tap کرتے ہی آپ کی file آپ کے سامنے اس طرح سے open ہو جائے گی تو یہ تو میں نے ابھی آپ کو جو بتائی ہے وہ pdf file کو open کرنے کا way بتایا ہے آگے میں بتانے والا ہوں کی کس طرح ایسی ms word کی file کو open کرنا ہے بٹ اس سے پہلے اگر memory card میں پڑھی ہوئی کئی file کو آپ open کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ نے simply sd card جو آرہا ہے اس پر tap کرنا ہے sd card کے سبھی folder open ہو جائیں گے آپ کے سامنے ان message جس folder میں آپ کا data پڑھا ہوئے اس کو open کرنا ہے جس folder میں آپ کی file پڑھی ہوئے اس کو open کرنے کے بعد file پر tap کرنا ہے tap کرتے ہی آپ کے سامنے وہ file open ہو جائے گی دوستو pdf file تو open کر کے میں نے دکھا دی ابھی میں word file آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں doc والی جو ہے word file open کر کے دکھاتا ہوں جو یہ doc والا option ہے اس پر tap کرتا ہوں tap کرتے ہی آپ کے سامنے ms word کھل جائے گا اور اس سے related جو files ہیں وہ open ہو جائیں گی تو یہاں پر جو document files ہیں ان میں سے کوئی ایک file آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہ first file ہے اس کو میں نے open کیا touch کرتے ہی یہ file کچھ اس طرح سے open ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ document file کو بھی open کر سکتے ہو اپنے mobile میں wps plus pdf کی help سے ابھی میں آپ کو back نہیں لے جانے والا اور یہاں سے ہی بتاتا ہوں کہ یہ ppt جو show کر رہا ہے اگر powerpoint کی کوئی file پڑی ہوئی ہے تو اس کو open یہاں سے ہی کر سکتے ہو ppt پر tap کرتے ہیں یہ یہاں پر جو ppt دیا ہے اس پر tap کرتے ہیں tap کرنے کے بعد آپ کی جو ppt files ہیں وہ show ہو جائیں گی جیسے یہاں پر ایک file show ہو رہی ہے اس پر میں tap کرتا ہوں تو وہ open ہو جائے گی تو ہماری یہ ppt file open ہو چکی ہے کچھ اس طرح سے یہ ہماری ایک file ہے اس کے الگ-لگ slide بھی ویسے ہی show ہو رہی ہیں جیسے کہ ہمارے computer میں الگ-لگ slide show ہوتی ہے یہاں پر جو ppt show ہو رہی ہے اس کو آپ play کر سکتے ہو نیچے جو play کا button دیا ہویا ہے اس پر tap کر کے تو جیسے ہی play پر tap کرو گے آپ کی file play ہو جائے گی یعنی کہ جو آپ کی ppt ہے وہ play ہو جائے گی جس طرح سے transition effect وغیرہ لگائے گئے ہیں animation لگائے گئے ہیں وہ سب ہی اسی طرح سے work کرنے والے ہیں جیسے آپ کے computer میں کرتے ہیں تو ابھی میں اس file کو close کر رہا ہوں دوستو یہاں سے ہی آپ جا سکتے ہو آگے excel یہ یہاں پر excel جو xls دیا ہو ہے اس پر آپ simply tap کرو گے تو excel کی جو file ہو گی وہ open ہو جائیں گے ابھی یہاں پر excel کی کوئی file open نہیں کی ہے اس وجہ سے یہاں پر کوئی show نہیں ہو رہی ہے تو میں تھوڑا back لے چلتا ہوں کوئی file نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر show نہیں ہو رہی ہے تو جیسے پہلے والی files open کی ہیں ویسے ہی excel کی file بھی open ہو جائے گی اگر آپ کے mobile میں کوئی excel کی file ہوگی تو PDF کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اور جو text file ہے وہ بھی open ہو جائیں گی اس application میں جیسے کی notpad کی file ہے آپ کی یہاں پر notpad کے ایک file دی ہوئی ہے اس کو میں open کر کے دکھا دیتا ہوں tap کرتا ہوں اس پر tap کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ کی file open ہو جائے گی دوستو صرف اتنا ہی نہیں اس میں بہت سارے اور بھی feature ہیں میں back لے کر چلتا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھئے اس کو تھوڑا scroll کرتا ہوں میں یہ دیکھئے جو application آپ mostly use کرتے ہو یا جس میں document ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر نیچے show کر رہا ہے common میں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ direct اسی folder کو open کر کے files کو open کر سکتے ہو تو دوستو یہ بہت ہی amazing app ہے جس کی help سے آپ الگ-لگ documents کو جو computer پر open ہو سکتے ہیں ان کو اپنے mobile پر open کر کے use کر سکتے ہو بڑی آسانی سے امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو کے help سے آپ کو mobile میں file open نہ ہونے والی problem سے آپ کو چھٹکارہ مل گیا ہوگا تو دوستو کیسے لگے یہ ویڈیو like اور comment کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کر کے bell icon دبانا نہ بھولیں تاکہ future میں اپلوڈ ہونے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی and take care ملتے ہیں